اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی مرکل سٹوڈنٹس آخر کار حکومت نے کرونا کی وجہ سے سکولوں کی بندش کے حوالے سے بلان تیار کر ہی لیا سکولوں کی بندش کے حوالے سے وفاقی وزیر شکت مموت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا فیصلہ سننے سے پہلے آپ میرے جانے کو سبسکرائب کریں اور پھر جانیے سکولوں کے حوالے سے بلیکنگ ڈیونز وفاقی وزیر تلیم جناب شکت مموت صاحب نے تعلیمی داروں کو بند کرنے کی صوبوں کو تجویز بجوا دی ہے کہ تعلیمی داریں چوبیس نومبر سے کتیس جنرلی تک بند رہن گی اور اس میں وفاقی وزیر تلیم جناب شکت مموت صاحب نے ایک اور بات بھی واضح کی ہے کہ تعلیمی سیشن کو کرونا کی وجہ سے آگے بنایا جائے گا یہ تجویز بھی صوبوں کو بجوا دی ہے وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کی صحیح پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بچوں کی صحیح ہمارے لئے اولین ترجیح ہیں کرونا پر فیصلے کے عمل درامت تمام شریعوں کی حمل دارے ہیں دوستو مزید ایڈیل کے لئے ہم یہ ویڈیو دیکھیں تعلیمی اداروں کو چوبیس نومبر سے اکتیس جنوری تک بند کر دیا جائے وفاقی وزارت تعلیم نے کرونا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش اور تعلیمی سیشن آگے بڑھانے کے لئے صوبوں کو تجاویز دے دی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کرونا سے متعلق حکومتی فیصلوں پر عمل درامت تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شادی ہال بندش کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا معیشہ ٹیک آف کر رہی ہے آج مزدور نہیں مل رہے وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں تاجروں سے خطاب کہا منافق کمانے کو جھرم نہیں بنا دینا چاہیے بے فکر ہو کر سرمایہ کاری کریں برامداد پڑھائیں حکومت آپ کے ساتھ ہے اور نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے مریم نواز نے بڑا دعویٰ کر دیا مان سہرہ جلسے سے دھون دھار خطاب حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد جانے کی دھم کی کارکنوں سے کہا نون لی کا جھنڈا ساتھ لے کر چلنا مرحل آوار ایڈیوکیشن انٹیٹیوٹ جو ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمعہ کو میں نے چھتیس اصلا کے ہیڈز کو بلایا ہم بیٹھیں گے یہیں پہ قائد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس پہ بیٹھ کے پوری ڈیلیبریشن ہوگی کہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے سٹیگر کر کے کرنا ہے کیونکہ حالات میں سب کو بتا دوں آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے پہلے ہمیشہ پریس کانفرنس کیا میں نے ماسک اتار دیا کرتا میں آج ماسک اتارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کیونکہ حالات واقعی میں اس طرف جا رہے ہیں جس طرف آہ آہ ہمیں ہم نے ابھی کنٹرول کر لیے نہیں تو یہ بعد میں ہمارے کنٹرول میں حالات نہیں رہے ہیں یہ بتائیے گا کبینہ کے جلاس میں دو وزیروں کی سردنش ہوئے اس میں ایک آپ کا نام بھی آ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وزیر آدم کے زیادہ قریب ہیں وزیر آلہ کے ان سے جیلس ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور آر سیکٹریز جو ہے آپ کے چینج ہو گئے ہیں اور یہ جو ریسنلی سیکٹریز سارا سے ہم چینج ہوئی ہیں بہنی کمپیٹنٹ تھی اور آپ کو لوگ پول میں لیے بغیر ایسا ہوا ایسا کیا مسئلہ آپ وزیر آدم عثمان مزار کا بھی یہ کہنا ہے کہ وزیر اللہ بانکت کھاؤں گا آپ کو اور انصر مجید کو بانکت کھائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کیابنٹ کی باتیں ہیں اور یہ کیابنٹ حکومت پاکستان کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ناظرین آپ کو تازہ ترین اور اہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے نیا تعلیمی سال بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں مسلسل کرونا کے وار جاری ہیں جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے مسلسل متاثر ہو رہے ہیں دو سو تیس تعلیمی ادارے اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور آج حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اجلاس بلایا گیا جس میں انسی او سی کی مکمل جو کابینہ ہے انہوں نے شرکت کی اور اب حکومت پاکستان کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے جن میں سکون کولیج یونیورسٹی اور جامعیت شامل ہے ان کو فوری طور پر بند کیا جا سکتا ہے اور حکومت پاکستان اس بار جو طلبہ کا سلیبس ہے اس کو آن لائن کمپلیٹ کروانے کے لیے حکومت پاکستان نئے حکمت عملی اپنا سکتی ہے ناظرین اس کا حتمی فیصلہ 23 نومبر کو ہونے والی میٹنگ میں کیا جائے گا